السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم ٹو اینا در ولوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے لگ فضل و کرم سے ہمیں بلکل ٹھیک ہیں جی تو آئی ام بیک آفٹر لونگ ٹائم آرموست 3 منت آفٹر اور کہاں تھی کیوں تھی کیوں اتنی در ولوگز نہیں آئے وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی آئی نو اٹس نوٹ گوڈ فور مائی چینل لیکن تھا کچھ مسئلہ جس کی وجہ سے میں نہیں آ پا رہی تھی تو وہ انشاءاللہ نیکس بلوگ میں کہیں بتاؤں گی ابھی فیلحال آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج میں یہاں پر پہنچی ہوں فورٹر سٹیڈیم اچانک سے یہ سارا پلان بنا کہ ہم لوگ جانے والے ہیں تو میرلی آئے میرلی ایکچلی ہمیں لینے کے لیے آنے والے تھے بابا کی طرف سے تو ان کا فون آ گیا کہ میں نے لینے تو آنا ہے تو وہاں ہی سے بچوں کو لے کے چلے جائیں گے جوائلینڈ کیونکہ زیان کافی دنوں سے بہت زیادہ کہہ رہا تھا کہ بابا جوائلینڈ جانا ہے چھوٹیاں بھی ختم ہو گئی نہیں جایا گیا اور اب تو کلاسی سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہیں تو مشکل تھا جانا لیکن پھر سنڈے تھا دو راتہ بن گیا کہتے چلو گھوم آلاؤں گا تو ہم لوگ پہنچ گئے یہاں پہ میرلی گاڑی پارک کرنے گئے تھے ہم یہاں پہ اتار کے پہلے گئے جب تک وہ واپس آئے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا کے آئے تھے پارکنگ ہی نہیں مل رہی تھی تو سنڈے دانا اس وجہ سے اور یہ دیکھئے انٹر ہوتے ہی ہمیں کیا ملا جی یہ جوکر بچوں کا فیوریٹ کریکٹر اور بچے خوش ہو گئے تھے میرے بچوں کا فرس ٹائم تھا یہاں پر اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہم لوگ گئے تھے لیکن تو اپنا رش بہت زیادہ تھا تو ہم لوگوں نے بچوں کو بس مکڈاللڈ لے کے گئے اور واپس آگئے تھے تو یہاں نہیں لے کے گئے تھے تو دیوار ایکسائٹیڈ کہ ہم لوگ انجوائے کرنے والے ہیں ساتھ میں خیزر آہد عبدال بھی تھے عمران بھی تھا اور جو میرے پرانے ویورز ہیں ان کو بتاؤ گا کہ زراحت عبدال کون ہے تو خیر آگے چلے ہم لوگ ان سے ملے ان لوگوں نے ہاتھ ملایا پکچرز وغیرہ بنی اور آگے جل پڑے اور آگے جا کے ہیان کو پھر پتا چلا یہاں پر جوکر کریکٹر بھی ہے تو ہیان نے کہا مجھے اس کے ساتھ فوٹو بنانی ہے تھوڑی سی ماما بلوگ بھی بنا لو تھوڑا سا کیوں نہیں بنا رہی بلوگ تو پھر وہاں پر اس کا تھوڑا سا کلپ لیا بلوگ کا میں نے ایکچلی میں ہیان کرنا چاہتا تھا گو کارٹنگ لیکن جب اس نے دیکھا یہاں پر بڑے بڑے بچے کر رہے ہیں کافی سپیڈ سے چلا رہے ہیں تو اس نے کہا مجھے نہیں کرنی ہیان ہمارے ساتھ باہر جاتا ضرور ہے پارک میں اور اسی طرح سے جھولے لینے کے لئے مختلف مختلف جگہ پر جاتا ضرور ہے لیکن وہ لیتا نہیں ہے سوائے ایک سوئنگ کے وہ اور جھولے جو ہیں وہ نہیں لیتا ہے کیونکہ اس کو ڈر لگتا ہے تو یہاں پر بڑی حمد کی اس نے تو پہلے تو یہ دیکھ رہے تھے یہ والا جھولا خیجرات بڑے ایکسائٹڈ تھا کہ ہم نے یہ لینا ہے اور بعد میں پھر انہوں نے لیا بھی انہوں نے اس کی ٹکٹ لے لی تھی انہوں نے یہ والا جھولا لیا تھا مجھے دیکھ کے خوف آ رہا تھا میں جھولے نہیں لیتی تو میں انہوں نے بچوں کو بھی نہیں لے کے دینے خیجرات یہاں پر بڑا ایکسائٹڈ تھا ٹرین کی ٹکٹ ہم نے لے لی تھی تو وہ کہہ رہا تھا بس ٹرین آنے والی ہے تو ٹرین آتی ہے تو میں لوں گا جھولا اور یہاں پر یہ دیکھئے ٹرین آ گئی ٹرین میں بیٹھ گئے کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا ٹرین بہت سلو چل رہی ہے تو وہ بڑا خوش ہو گیا کہ میں اس میں بیٹھوں گا عمران کو ساتھ ہم نے پٹایا تھا تاکہ ہیان ڈرے نہیں لیکن شکر ہے کہ وہ ڈرہ نہیں تھا افنان تو فری میں ہی سب جھولے افنان کو پتہ ہی نہیں کہ ڈرنا بھی ہے افنان بہت خوش تھا بہت زیادہ پہلے یہاں پر پریشان تھا وہ گرمی کی وجہ تو اس کو گرمی بہت لگ رہی تھی خیر یہاں پر میں نے فون جو ہے وہ عمران کو دیا ہوا تھا کہ ان کی ویڈیو تھوڑی سے بنا لینا تاکہ میں بلوگ میں شامل کر سکوں کہ بچے کتنے ایکسائیٹیڈ ہیں اور دیکھیں ہیان ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے کتنا ایکسائیٹیڈ ہے تو یہاں سے ہم لوگوں نے جب انہوں نے ٹرین لے لی اور اس کے بعد مجھے یہاں پر دوسری سائٹ پہ آئے تو یہاں پر مجھے یہ آئسکریم والے نظر آئے جو ترکیش آئسکریم والے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت فیمز ہیں کہ آئسکریم پکڑنے نہیں دے دے تو پہلے یہ ایک لیڈی تھی جو کر رہی تھی تو ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہوا کے ان کا دیکھ رہے تھے تو میں تھوڑا سا ان کا بلوگ بنایا کہ وہ کر رہی ہیں اسی طرح سے ہیان کہہ رہا تھا مجھے بھی لینا لے میرا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جھولے لے تو ہیان کو یہاں پر آئسکریم لے دیں گے جی تو یہ ہے وہ جھولا اور اس میں یہ لوگ بیٹھنے والے تھے یہ دیکھئے زیان اور ربی جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے پہلے یہاں پر ہم لوگ بیٹھ کر رہے تھے کہ ان کے باری کب آئے گی کیونکہ میرا لی نے ان کے لئے ٹکٹ لے لی ہوئی تھی جی تو یہاں پر یہ دیکھئے ہیان کتنا ایکسائٹیڈ ہے ہیان پر یہاں پر لے 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 کسی طرح سے آئسکریم پکڑ یہاں پر پیچھے میوزک چل رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے وائس آور کیا ہے اتنا تیز میوزک تھا تو مجھے یہ تھا کوپی رائٹ نہ جائے مجھے ٹوٹل وائس آور ہی کرنی پڑے گی آگست میرا فون باند ہو گیا پر اس کو آئسکریم دے دیت انہوں نے زیادہ تنگنے کیا تھا کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ زیدہ نہ کرنا شروع جائے تھا تھوڑا سا انہوں نے مستیز کے ساتھ کی ہیلو بازم یہاں یہاں رچ میرے یہاں بیزی نہیں ایسی ایسیrael کیا اور پرم بھی اس کے چاک کو پرم کھون ہے اچھا ہے ہاں یہاں کے میں ریزی کو چیئے ماما مجھے جڑا دیکھیں دو بیس جاؤ دیکھو دیکھو ہان گو 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 دیکھو وہ بائیک والے تو پوٹی ہاں مستا زیان روک جا بیٹے اب یہاں سے ہم لوگ کچھ کھانے پینے جانے والے ہیں کہاں جاتے ہیں میں جانے والے ہیں کہ ہم لوگ جائیں گے باقی ساری بلوکی میں بوائس آور کروں گی بلکل بھی کہیں پہ بھی بولنی سکیوں بچوں کی وجہ سے جی تو کھانا چاہنا کھا گے ہم لوگ آگے تھے گھر اور بہت انجوائے کیا بچوں انہوں کو بہت زیادہ مزا آیا یہی تھا میرا آج کا بلوک میری ویڈیو اچھے لگئے بلکلے جس کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر ہمیں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملیں گے کلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ